ماشاءاللہ تبارکاللہ ابھی مغرب کی نماز ختم ہوئی ہے اور یہ سارے لوگ انتظار میں عشاء کی نماز ہے ابھی عشاء کی نماز میں کافی ٹائم باتی ہے سارے لوگ بیبی سے بیٹھے ہوئے کہ عشاء کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد بھائی جائیں گے بھائی سواب کمار ہے آپ کے زمزن پھلا کے لوگوں کو بھائی سواب بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد دانش خان اور آپ نے دیکھا ہے میرا یوٹیب چینل میں اس وقت آیا ہوں ابراہیم خلیل روڈ پہ شہرہ ابراہیم خلیل روڈ جو مکہ میں ہے اور یہ دیکھیں میں اس وقت ہوں بلکل حرم کے پاس مکہ ٹاور کے دنچے اور میں آج آپ لوگوں کو یہاں کے انشاءاللہ کوشش کروں گا سب سے سستے ہوتلوں کو دکھاؤں جو کہ حرم سے بہت قریب ہیں اور تقریباً بہت مشکل دو تین منٹ فانچ منٹ کے پیدل رستے پر ہوں گے یہاں سے وقت آگے سے تقریباً دو منٹ کو چلے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ لیٹس گو یہ ہوں میں ابراہیم آلی خلیل روڈ پہ یہاں سے تھو یہ پوری مارکٹ ہے بہت اچھا ہے ریا ہے آپ لوگوں کو اگر ہوتل مل جاتا ہے تو بہت اچھا بینیفٹ ہے آپ کو کہیں دور ماری سٹوں میں شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا ایک ایک چیز جو لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں وہ سب کچھ یہاں ملے گا جس میں خجور وغیرہ اور جو بھی چیز تزدی وغیرہ لے کے جاتے ہیں ساری چیزیں یہاں ملیں گے انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں توڑا سا آگے ہوتل دکھاتا ہوں کوئی ہوتل ملتا ہے تو اس کی پرائز وغیرہ اور اب یہ ہوتل اس طرح کیوں گے میں بلکل اکانومی والے ہوتل دکھا ہوں گا تاکہ یہ لوگوں کے بجٹ والا ہوتل ہو اس جگہ ایسے ہوتلوں میں زیادہ کچھ اندر ہوتا نہیں ہے آپ کو صرف سونا ہے اور نہانے دونے کے لیے بات روم وغیرہ باقی ہمارے پاکستان انڈیا وغیرہ سے مجوریٹی جو لوگ آتے ہیں وہ زیادہ ترس عبادت کرنے کے لیے آتا ہے نہ کہ ادھر مغنے پھرنے کے لیے تو وہ اس طرح ان کے لیے اس طرح کی ہوتل بہت بہترین ہیں میں نائی کی دکان بھی ملے گئی اور یہ زیادہ ریڈ بھی ملے گئی بہت کم ٹیشن میں جس ہوتل پہ گیا تھا اس کے پاس ابھی کھالی نہیں ہیں جو آہا ہے میں آپ کو دکھاتا کرنا چھلتے ہیں کسیوں اے ایک 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 سے مل جائے گا ہاں عبدالحمد 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 شکریہ 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 میں کل بتاتا ہوں پھر کل آتا ہوں کچھ کچھ کم نہیں ہوگا پیسہ کم نہیں ہوگا شکریہ 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 یہ اس طرح ہے کچھ ایک سو دیس ایک سو دس ریال میں صحیح مل جائے گا آپ کو بہت زیادہ ورائیٹی نہیں چاہیے چیزوں کی مجھے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے کولا ڈولا ہوتل ایسا نہیں آرام سے رات گزارنے کے لئے ایک سو بیس اور یہ بہت قریب ہے کہ میں آگے والی گلی میں گیا ہوں اور ہرام یہ قریب ہے بھی کچھ ابراہیم خلیل روڈ پہ پانچ منٹ کے اندر آپ ہرام کے اندر پہنچ رہو گے باقی اگر آپ یہ مین روڈ پہ بڑے والے ہوتلوں میں کوئی ٹوم لوگے تو کم سے کم دو دائی سو ریال اور اگر آپ کسی اچھے ہوتل میں رہو گے تو چار پانچ سو ریال سے کم نہیں ملنے والا مکہ ٹاور بگر ہمیں چھے سات سو جتنی زیادہ قریب اتنے زیادہ ریٹ تو اس اچھا ہے پیسے بچاؤ جن کے پاس پیسے ان کے لئے تو کوئی ایشو نہیں ہے لیکن جو بیچارے دور دور سے آتے ہیں صرف کلاتی ہے شہرہ ابراہیم الخلیل اور تھوڑا ساتھ ہی اس کے دوسری روڈ چڑھو ہے یہ ہے شہرہ ہجرا اور یہ پورا ایریا جو ہے نا یہ کبوتر سوک ہے یہ والی سائل ابھی تو رات ہے تو ادھر کبوتر نہیں ہے اور نا دن میں ماشاءاللہ خبالکاللہ اتنے سارے کبوتر ہوتے ہیں یہ جو آپ لوگوں کو مین روڈ پہ شہرہ خلیل روڈ پہ جو مین ہوتل نظر آ رہا رہا نا بڑے بڑے ان میں بھی کوئی اتنی خاص چیز نہیں ہوتی سیم ہوتے ہیں جو اندر کی طرف ہوتل اور یہ آپ کو جو گلی نظر آ رہی ہے ایک یہ گلی ہے ایک یہ گلی ہے چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی ایک یہ ادھر گلی ہے چھوٹی ہوتل کے ساتھ ایک گلی نہیں ملے گی اس میں آپ گلی میں انٹر ہوگے پہلا ہی اس بیلڈنگ کے پیچھے جو اس بیلڈنگ کے پیچھے جو ہوتل آئے گا وہ آپ کو سستہ ملے گا بہت ہی آپ ان میں پیسے جائے کرنے کے بجائے آپ اس کے اندر جائے بچت کرنے آپ کو ایکانومی ایک پیکج چاہیے انہذا آپ کی مرضی ہے جتنے زیادہ پیسے خرج کر رہے ہو تو اچھا ہوتل ملنا ہے آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ مکہ ٹاور میں چلے جائیں کلاک ٹاور میں چلے جائیں سویس ہوتل میں چلے جائیں ہوتلوں کی کم ہی نہیں ہے یہ جو میرے پیچھے بیلڈنگ کے نظر آ رہی ہیں اشارہ ہجرہ والی ہیں آپ کو اگر اور سستے ہوتل چاہیے تو وہ اس طرف مل سکتے ہو سکتا ادھر ستر اسی میں بھی مل جائیں کیونکہ وہ تھوڑا زیادہ دور ہے لیکن یہ ابراہیم خلیل کے قریب یہ بہت ہیں حرم سے وہ مشکل پانچ منٹ کے آپ پیدل چلنے کے ساتھ حرم کے اندر پہنچ ہوں گے اب مہنگائی ہر جگہ ہی اتنی ہو گئی ہے کہ کیا بتائیں اس لی وجہ سے یہ ہوتل بھی مہنگ ہے ہرنہ میں جب پہلی دفعہ آیا تھا عمرہ گھنے کے لئے اس میں میں نے چالیس ریال کا ہوتل لیا تھا اور وہ بھی مدینے کی بات کرنا وہ مدینے میں میں جب آیا تھا وہ پانی بھی مہتر یہ سواک یہ کیا ہے سرما سرما ہے یہ یہ پساوہ سرما ہے یہ پتھر سرما باکی کھانے پینے والے جو ہوتل بھی ہوتے ہیں پاکستانی، انڈیاں بغیرہ وہ بھی آپ کو ان گلیوں کے اندر ہی ملیں گے تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہے کہ آپ ہوتل بھی اپنا ایسی گلیوں کے اندر لیں جہاں ریسٹورنٹ بہت قریب ہوت ہوتل سے نیچے اتر ہے نیچے ریسٹورنٹ یہ جیسے دیکھنا ہے یہ اپر ہوتل ہے نیچے اتر ہے میرے کالسے کوئی بھنگا دیشی ریسٹورنٹ یا ہندی لکھتے ہیں یا بنگالی لکھتے ہیں دونوں ایک جس ہی ہوتے ہیں اب ایسا ہوتل ہی ہوتل لے لیں گلی کے اندر آرام سے حرم بھی قریب ہو کھانا پینہ بھی قریب ہو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب سے زیادہ محنت یہاں پہ چلنے میں ہی لگتی ہے حرم وغیرہ جانے میں تو اس چیز کو کم سے کم کریں خریداری کی جگہ بھی ساری قریب آگئی حرم بھی قریب آگیا تو یہ زیادہ بہتر ہوتلیں بہنگے ہوتلوں کے ایسا کی ناماز ختم ہو گئی اب لوگوں نے رکھ کر لیا مارکٹ ہوتا اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور آپشن ہے اگر آپ کو کسی مال وغیرہ یا شاپنگ کی دوسری جگہ جانا ہے تو میں ابھی بسوں کا روٹ جو بس سٹاپ حرم کے قریب ہو وہ ادھر لے کے چلتا ہوں اور وہاں سے آپ بہت ساری بسیں آئیں گی بہت سارے پوائنٹس کی آپ کو جہاں جانا ہے وہ روٹ چیک کریں اور اس بس میں بیٹھیں یہ ٹیکسی وغیرہ والوں کو بھی کرایا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں بس سٹاپ وہاں سے بس پکڑیں اور یہ جا اور وہ جا آپ کو اگر بلکل قریب جانا ہے بس اس کو سٹاپ کے تو آپ یہ جاؤ گے ساتھ ہی ایک میچے کنل ارسطہ جا رہا ہے اور یہ بلکل آپ کو بس سٹاپ کے لے کے جائے بہت ہی قریب ہے یہاں سے بس سٹاپ یہاں سے آپ بس پکڑیں اور اپنے منزل مقام پہ پہ پہنچ جائیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو شہرہ ابراہیم خلیل روڈ پہ اکانومک ہوتلوں کے بارے میں چیپیسٹ ہوتلوں کے بارے میں امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی جو لوگ میرا یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں سے امید ہے کہ وہ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میرے آگلی آنے والی ویڈیو آپ لوگ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ